لاہور موٹروے زیادتی کیس میں زرحراست ملزم بکار کے سالے عباس نے بھی گرفتاری دے دی ہے دوسرے جانے متاثرہ ملزم بکار الحسن کا ڈی این اے میچ نہیں ہوا ہے جبکہ خاتون نے ملزم بکار کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے لاہور موٹروے زیادتی کیس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے اور ملزم بکار کے سالے عباس نے بھی پولیس کو گرفتاری دے دی ہے عباس نے شکوپورا میں خود کو پولیس کے حوالے کیا جہاں سے اسے لاہور منتقل کیا گیا ہے عباس نے گرفتاری کے بعد واقعے سے لاعلمی کا احسار کیا اس نے پولیس کو بتایا ہے کہ واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے ملزم عابد میرے ساتھ نیجی سٹیل مل میں کام کرتا تھا اور کام کا دران اکثر میرا موبائل استعمال کرتا تھا جس میں بکار کے نام سجاری سم موجود تھی عباس نے بتایا کہ ملزم عابد نے مجھے نوکری پر لگوانے کا وعدہ کیا تھا اور اس نے دس ٹوز قبل مجھ سے رابطہ کیا تھا اور اس کے بعد میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا دوسرے جانب ملزم وقار الحسن کی تصاویر متاثرہ خاتون کو ویٹس ایپ کے ذریعے بھیجوائی گئیں لیکن خاتون نے ملزم کو پہچاننے سے انکار کر دیا اس کے علاوہ ملزم وقار الحسن کا ڈی این اے میاش نہیں ہوا پولیس کے مطابق ذریعہ حراست وقار الحسن اتدائی تحقیقات میں واقعے میں ملوث نہیں پایا گیا تہم ملزم موقع پر موجود تھا یا نہیں ابھی تصدیق ہونا باقی ہے ادھر زرہ حراست ملزم وقار الحسن کی جانب سے ایک اور اہم انکشاف سامنے آیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ کیس میں نامزد مرکزی ملزم عابد ایک عرصے سے شفقت نامی شخص کے ساتھ وارداتیں کرتا آ رہا ہے جو کہ بہاولنگر کا رہائشی ہے اور یہ دونوں ملزمان ایک عرصے سے مل کر وارداتیں کرتے آ رہے ہیں پولیس نے بہاولنگر کے اس انکشاف کے بعد شفقت کی گرفتاری کے لیے ٹیم بہاولنگر اور شیخ اپورا روانہ کر دی ہیں موسیقی